نحمد ہوا نسولی اللہ رسول کریم امام آباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو ابو عبداللہ حاضر خدمت ہے امید ہے تمام دوست ہے وہاں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے عید الازحاب بڑی زبردست گزری ہوگی اور میں نے دیکھا کہ جن جن لوگوں نے نجائز یا زیادہ گوشت کھایا وہ میرے پاس یا تو چکر لگا رہے ہیں تو یا وہ مجھے فون کر رہے ہیں کیونکہ اعتدال پسندی جو ہے یہی تندرستی کی نشانی ہے اگر ہم کسی چیز کی زیادتی کرتے ہیں اپنے وجود کے ساتھ تو پھر بھی بیماری ہیں اگر کوئی کمی کتا ہی رہ جاتی ہے تو پھر بھی بیماری ہیں تو کوشش کریے کہ جو تین دن آپ نے گزارے وہ تین دن ہی افضل ہے کھانے پینے کے لیے اس کے بعد لوگوں نے فریجن تو بھری ہوئی ہیں اور بعض علاقوں میں تو ٹرانس فارمر جل گئے ہیں اور لوگوں کو گوشت باہر پھینکنا پڑ رہا ہے یہ آج کی اتنا ہے مجھے پتہ چل رہا ہے تو کوشش کریے اگر غربہ کا حصہ اپنے نہیں نکالا تو ابھی بھی غربہ کا حصہ کر نکال دیں گے انشاءاللہ بفضل اللہ بہت زیادہ پائدے ہوں گے آپ کے اپنے کمنٹ لکھنے شروع کر دیجئے اور پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا شروع کر دیجئے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بفضل اللہ آپ سے پورا دعاون کروں اور آپ کے جتنے بھی کمنٹ آج کی ہوں گے انشاءاللہ بفضل اللہ دیکھتے ہی آج کے آپ کے کمنٹ میں نپکانا شروع کر دوں گا اور آج میں نا ایک پھل ہے ہمارے ہاں مشہور ہے غریبوں کے لیے اللہ نے علاج پیدا کیا ہے توفہ دیا ہے جامن کے جو فائدے ہیں نا میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں اور آفٹر انشاءاللہ آپ کے جو کوششن ہیں ان کے آنسر دینے کی کوشش کروں گا جامن جو ہے عام گربہ کی دعائی ہے اور گرم مزاج والوں کے لیے تو اللہ نے یہ گفت پیدا کیا ہے جو ذاتی طور پر جامن دو قسم کا ہے ایک تو ہمارا دیسی جامن ہے چھوٹے سائز میں اور ایک فارمی جامن جس کو راج امو بھی کہتے ہیں وہ بڑے سائز کا ہے ذائقے کے لحاظ سے دیسی جو ہے افزل مانا جاتا ہے وصف کے لحاظ سے بھی دیسی جو ہے افزل مانا جاتا ہے بڑا جو ہے سائز کے لحاظ سے بڑا ہے لیکن فائدے کے اعتبار سے اتنے منحکمہ حضرات یا عام لوگ اس کے مطرف نہیں ہوتے کہ وہ طریف کے قابل ہے مزاج کے لحاظ سے یہ سرد و خوشک ہے سرد و خوشک دوم درجے میں ہے اور مقدار کیا خورا کیا ہے آپ ایک پاؤ سے تین پاؤ تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ جامن کابض ہے اگر کابض کو ویسے کھائیں گے تو یہ کبض پیدا کرے گا اور آپ کی طبیعت گربر ہوگی اور سرد مزاج والے سانس کے جو مریض ہیں ان کے لیے یا تھنڈے مزاج والے کابض جن کو کبض پہلے رہتی ہے جن کو آئی بی ایس کا مسئلہ رہتا ہے اگر وہ استعمال کریں تو نمک لگا کے اور اس کو رسا کے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ ڈبے میں ڈال کے اس کو پورا رسا کے پھر ہمیں دیتے تھے تو وہ کھانے میں مزدار تھے اب لوگ نمک نہیں لگاتے ہیں ویسے کھاتے ہیں کابض ہو جاتی ہے یا سینہ چیسٹ جو ہے نا ڈک ہو جاتی ہے بند ہونے شروع ہو جاتی ہے تو پھر شکایت کرتے ہیں ہمیں جمہو جو ہے نا موافق نہیں ہے جمہو آپ کو موافق ہیں جامن آپ کو موافق ہیں لیکن آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایسے کرتے ہیں کہ ان کے نا جو میں نے عزمائی ہوئی میری چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے تیلی سپلین کے جن کو مسئلے ہیں دل کے نیچے یہ پسلی کے اندر جن کو سپلین کے تحال کے مسئلے ہے جس وعہ سے ہارڈ بیٹ آپ کی پاس ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ اس کا سرکہ استعمال کرے جامن بہترین زبردست تلی کا جگر کا میدے کا اور پورے خون کو ساف کرنے کا بہترین اللہ نے قدرتی علاج پیدا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ مفتی کی چیز ہے ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے قوتِ باہ کے لئے بڑی عظیم چیز ہے یہ میں ایک نئی چیز بیان کر رہا ہوں قوتِ باہ کے لئے کیوں کیونکہ جب میدہ جگر انتریاں آپ کا سارا سسٹم بلڈ سرکولیشن والا ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ کینن قوتِ باہ جو ہے نا اس سے ٹھیک ہوتی ہے اور یہ ازمائی ہوئی چیز ہے جن لوگ کو بھوک نہیں لگتی جن لوگ کو بلکل بھوک نہیں لگتی وہ بھوکنا لگنے والے دوستِ باب جو ہے وہ اس کو استعمال کرے انشاءاللہ بہترین بھوک لگے گی اور دبا کے بھوک لگے گی جو بلکل کہتے ہیں کہ دل ہی نہیں کرتا انشاءاللہ بہترین اللہ اور جن کو گرمی ہے سفرہ جن کا بڑا ہوا ہے ان کے لئے بہترین ہے یا گرمی کے پیچس یا گرمی کے دست جو ہے جو ییلو رنگ کے پیچس ہوتے ہیں پیلے رنگ کے وہ گرمی کے پیچس ہوتے ہیں شایے بچوں کو ہے خواتینوں حضرات میں سے بڑوں کو ہیں جن کو بھی ہیں یہ پیلے رنگ کے پیچس ہیں جو بار بار پیچس آ رہے ہیں اگر ان میں آپ جامن استعمال کرتے ہیں تو اللہ بھی حکم سے انشاءاللہ بہترین اور ٹھیک اور خواتینوں حضرات جن کے میدے خراب ہیں جگر جو ہے پیٹی ہو چکے ہیں کہتے ہیں جگر پیٹی ہو گیا جی چربی والا جگر ہو گیا جی میدہ بالکل کام نہیں کرتا میدے پیس فیلنگ آگیا ہے آنکھیں بند کر کے دبا کے لیکن کھانا کس وقت ہے جامن کھانے کا جو بہترین طریقے جو ٹائم ہے وہ آپ فرس ٹائم خالی پیٹ بھی کھا سکتے ہیں بارہ بجے تک کھا سکتے ہیں اثر کے بعد آپ جامن نہیں کھا سکتے ہیں اثر کے بعد اگر آپ جامن کھائیں گے تو آپ کو گلے کے انفیکشن اور چسٹ کے انفیکشن اور سانس بند ہونا شروع ہو جائے گا اس سے آپ کا کام خرابی کی طرف جائے گا جو کہ نامناسب اور بلکہ غیر مناسب ہے شام کے بعد کبھی بھی آپ جامن استعمال نہ کریں ان کس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کی یہ خاص دعا ہے بلندہ فشار خون یا جوش خون جس کو ہم کہتے ہیں یہ اسی کا اللہ نے علاج پیدا کیا یہ خون کی گرمی خون کی حدد کو بہترین ریگولیٹ کرتا ہے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے جتنے بھی لوگ جن کو پکھانا کھل کے نہیں آتا یا آفٹر ایٹنگ جن کا پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے وہ جمہو کو رسا کے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ بفضل اللہ اللہ کی حکم سے بہترین فائدہ اور جامن شگر کے لیے شگر والے عام نہیں کھا سکتے عمومی طور پر میں نے دیکھا وہ عام نہیں کھا سکتے میں نے ایک فارمولہ اس پہ ازمائیا ہے وہ بلکل پورا ہے جامن کا پانی اور جامن کا رس اور عام کا رس جو ہے نا برابر بزن میں شگر والے کو دیں انشاءاللہ یہ اچھی غزہ بھی ثابت ہوگی اور اچھی دعا بھی ثابت ہوگی اور مسلسل کچھ عرصہ اگر استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ شگر والے جو مریض ہیں وہ بچ سکتے ہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں اور سپیشلی اللہ نے یہ شگر والوں کی دعای بنائی ہے اس کو استعمال کریے اور دوسروں کو بتائیے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے جی اس کے بات کرتے ہیں جی جامن جو ہے یہ تضابیت اسی ریٹی جو لوگ ایسے جن کو ڈکار مرچوں والے آ جاتے ہیں بھی اسی ریٹی تضابیت ہوتی ہے یا جن کا کھانا کھاتے پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے یا جن کو کہ آنے کی حاجت ہوتی ہے پر کہ آتی نہیں ان لوگوں کی جامن اکسیر الاثر ہے کسی بھی بڑی دعا سے کم نہیں ہے اور یہ مادت تولید کو گھڑا کرتا ہے جن لوگ کو جریان کے آوارز آتا ہے جن خواتین میری بیٹیوں کو لکوریہ کے مسائل ہیں بسم اللہ پڑ کے جامن استعمال کریے انشاءاللہ بفائدہ ہوگا اور جن جن خواتین کو سردی کے وجہ سے ڈیٹ رکتی ہے یا جن لوگ کو سردی کوئی سے جوائنٹس کی پین ہے وہ لوگ جامن بلکل استعمال نہ کرے اپنے موالج کے کہنے پر استعمال کرے یہ نہیں میں کہہ دوں تو آپ استعمال کر رہے ہیں بعد میں کمنٹ میں آ جائے کہ حکیم صاحب جوڑوں کی درد شروع ہوگی ہے آچھا جن میں خون کی ایچ بھی کام ہوگی جن کی ایچ بھی کام ہے بسم اللہ پڑ کے وہ بھی استعمال کریں اللہ کی حکم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگی خون کی قومی کو پورا کرنے کے لیے تضابیت کو ختم کر لے کے لیے جو جامن ہے یہ اکثیری وصف رکھتا ہے اللہ پاک نے اس میں بہت طاقت رکھتی ہے آپ کے جسم میں آپ کے لیور میں جتنی بھی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے پوری بوڈی میں جتنی آئرن کی ضرورتی ہے جامن اس کو پروائیڈ کرتا ہے اور جامن اس آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ میرا آزموت ہے الحمدلہ اس کے علاوہ سوزاک کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو پشاب کرتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جن کو یورین کا انفیکشن ہو گیا ہے پشاب جل کے آتا ہے برننگ ہوتی ہے ایک دو دن یا ایک دن ہی جامن کھا کے تو چک کریں انشاءاللہ انشاءاللہ پشاب کھل بھی جائے گا اور اس کے علاوہ جو جلن یا برننگ ہے اس کے عوارضات بھی انشاءاللہ اللہ کو ہم سے ٹھیک ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بال کو پگلا دینے والے یا حضم کرنے والی کوئی بھی دعائی نہیں بنی آج دا سائنس بڑی ترقی کر گئے جامن واحد ایسی چیز ہے جامن اور امرود دو واحد ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پیٹ میں اگر کوئی بال چلا جاتا ہے تو یہ اس کو بھی حضم کر دیتی ہے اس کو بھی بلکل جو ہے نا تحلیل کر دیتی ہے اللہ نے اس پہ بہت بڑے بسپ رکھے ہیں اور جامن جو ہے کشتہ فلاد بنانے کے لیے بہترین جز ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جن کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہے بڑی آنٹ کا مسئلہ ہے ان کی سوجن ہے پکھانا کھل کے نہیں آتا پکھانا بار بار آتا ہے لیمو لگا کے رسا کے جامن کو استعمال کریں انشاءاللہ پفضل اللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور چہرے کی بلنگت نکارنے کے لیے بدن کو وجود کو خوبصورت بنانے کے لیے ریڈنس پیدا کرنے کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے جامن استعمال کریں انشاءاللہ بفضل اللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ جن کو برننگ ہوتی ہے جلن ہوتی ہے جن کو سینے کی یا خوراک کی نالی کی جلن ہوتی ہے بسم اللہ پڑھ کے جامن استعمال کر کے دیکھیں within one day انشاءاللہ بفضل اللہ اللہ کی حکم سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس میں آپ آگے چل کے کل یا پرسوں اور بھی بلکہ میں بڑی پوری ہے کہ اس موضوع پر اس موضوع کے لیے تو مجھے کامز کمادہ گھنٹا چاہیے بات کرنے کے لیے اس میں بڑا مل سیکھی بہت زیادہ مقدار موجود ہے بہت زیادہ تو ایسا کریے گا اگر آپ جامن کے مکمل فائد اگر آپ دیکھنا چاہیں سننا چاہیں تو بسم اللہ پڑھ کے آپ میرے یوٹیوب چینل حکیم ابو عبداللہ سیمنٹ سکس وہاں پر چلے جائے انشاءاللہ بفضل اللہ جامن کا ایک تفصیلی جو ہے نا آپ کو وضاحت سے میں ایک باب بیان کر دوں گا اب آپ کی کوئسٹنوں کی طرف چلتے ہیں جو دوست اب آپ کی کوئسٹن ابھی آئے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کل جو فریش کوئسٹن ہوں گے فوری جواب دوں تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے دوسرے دن تک وہ ویٹ نہ کرتا رہے آپ کوشش کریے میرے اس پیغام کو میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں تک پیغام تو جائے مجھے ایک شکوہ ہے آپ لوگوں سے آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں میرے فون کا جواب نہیں آیا میرے میسج کا جواب نہیں آیا میرے کمنٹ کا جواب نہیں آیا تو یار میرا بھی آپ لوگوں سے میرے بیان بھائی میرے بچے بیٹھے ہیں میرا بھی آپ لوگوں سے کوئسٹن بنتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے دیکھنے میں پانچ پانچ آزار بندہ دیکھ رہا ہے اور شیئرنگ میں دیکھتا ہوں تین شیئر ہیں چار شیئر ہیں شیئر تو زیادہ کریے تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچے آپ کی بڑی بہربانی گولام رضا جی گولام رضا صاحب کہتے ہیں یورکیسٹ کا الاد بتا دیں سر بسم اللہ پڑھ کے ادرک جو ہے اچھی ادرک اپنے کھانے کے ساتھ جو ہے ایس ایس سیلڈ یوز کرنے شروع کر دیں انشاءاللہ فضل اللہ آپ کا آپ کوئی سا بھی کعوہ لیں گے انشاءاللہ یورکیسٹ ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو مشورہ دوں گوشت خوری ذرا بند کر دیں اور دیسی گھی استعمال کرنا شروع کر دیں جن جن دوست ہے آپ کو یورکیسٹ پہ مسئلہ ہے تھنڈی چیزوں سے بالکل اجتناب کر لیں اور شوربہ کعوہ سوپ یخنی یہ چیزیں استعمال کریں غلام رضا آپ بسم اللہ پڑھ کے ادرگ کو جو ہے نا اپنا معمول بنا لیجئے ایسے سیلڈ جو ہے نا آپ نے ادرگ یوز کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے یورکیسٹ والا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا راجہ اجاد صاحب کہتے ہیں ڈسک کا مسئلہ ہے اور جی ڈسک کا میں لاز آپ کو کیسے بتا دوں ڈسک کا میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دے دیتا ہوں جی ڈسک کا یہ ہے کہ میرا آپ کو مشورہ ہے ڈسک سلپ ہے اور کس وجہ سے ہے یہ تو آپ مسئلہ پر مجھ سے رابطہ کر لے تو میں آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہوں یہاں آپ کو میں جو علاج دوں گا بتاؤں گا وہ ایک دھوکہ ہوگا تو پیارے بھائی دھوکہ تو کبھی ابو امدلہ نے کیا ابو امدلہ تو کھلی کھلی باتیں کرتا ہے رضوان آمد کہتے ہیں مریض کی عمر چھبیس سار ہے وزن باتیس کلو ہے کمزوری ہے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں ویلکم جب مردی بیٹے آپ کو شریف لائیے چھبیس سال عمر ہے اور وزن باتیس کلو ہے بہت کم وزن ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے ان کو لے آئیے جو میں کر سکا انشاءاللہ میں ان کے لئے کروں گا اس کے بعد کہتے ہیں فہد کہتے ہیں موہ میں چھالے ہیں جن جن کے موہ میں چھالے ہیں موہ گل جاتا ہے موہ اندر سے پک جاتا ہے ان تمام دوستوں کو میرا ذاتی طور پر مشورہ ہے بسم اللہ پڑھ کے جامن کھائیں دبا کے جامن کھائیں فہد ایک آت دن میں انشاءاللہ موہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ میدے کی گرمی ہے جس وجہ سے آپ کے موہ میں چھالے ہیں انشاءاللہ فہد آپ جامن استعمال کریے اللہ کو فائدہ دے گا اور انشاءاللہ بے شک اللہ یقینہ زیادہ فائدے دینے والا ہے اور فائدے دیتے ہی رب کی ذات ہے تارک محمود کہتے ہیں چیسٹ پین کا علاج کتا دے پیارے بھئی تھنڈا پانی بند کر دیں چیسٹ کی پین جن جن کو ہو رہی ہے یہ جہاں میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے آپ میری تمام دوست اب آپ سے یہ اپیل ہے کہ تھنڈا پانی بند کر دیں اگر آپ تھنڈا پانی بند نہیں کریں گے تو پھر ذہن میں رکھ لیجی پھر اس سے اٹیک کا بھی خطرہ ہوگا اور کافی سارے اواردہ تگر کسی ڈاکٹر کے حتی چڑ گئے تو پھر وہ آپ کو ڈرا دے گا کہ یہ دل کے مسائل بندے حالانکہ یہ آپ کی کھوتا ہی ہے آپ بلکل تھنڈا پانی پی رہے ہوں گے تھنڈے مشروبات استعمال کر رہے ہوں گے جس کے ویسے یہ معاملہ ہو رہا ہے تارک محمود بھائی آپ کو مشورہ کے تھنڈی چیزوں سے اجتناب کر کے ایک کا گرم نیم پانی کا ایک گلاس پیجئے انشاءاللہ یہ درد فوری رک جائے گی اللہ کے حکم سے ساجد کہتے ہیں میدے کی سوزش کا علاج دتا دیں پیارے بھائی سوزش میدے میں تب ہوتی ہے جب آپ نے کسرت سے تھنڈی چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں تھنڈ کے بعد خوشکی پیدا ہوتی ہے یہ نظام میں قدرت ہے تو پیارے بھائی تھنڈی چیزوں سے اجتناب کر لیں اکیلا گڑ جو ہے سوزش میدہ یا میدے کی سوزش کا بہترین اور کامل علاج ہے آپ آنکھیں بند کر کے ہر کھانے کے بعد کوئی کعوہ استعمال کریے یا نیم گرم پانی استعمال کریے اور اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد گڑ جو ہے اہم گڑ جو بلیک کلر والا زیادہ وائٹ گڑ نہیں بلیک کلر والا جو گڑ ہے جو پکے رنگ والا ہے اس گڑ کو استعمال کریے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میدے کی سوزش کے لیے اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک دوست نے فون کیا گولڈا چریف سے منصب نام ہے ان کا وہ کہتا ہے جی چھوٹا پشاب پلے رنگ کا آتا ہے اس وجہ سے میں پانی زیادہ پیتا ہوں تو مجھے پشاب بار بار زیادہ آتا ہے تو وہ کنٹرول میری زیادہ مجھے بھاگنا پڑتا ہے واشروم تک جاتے جاتے میرا پشاب نکل جاتا ہے اور میں ملہ پریشان اس معاملے میں ایک چیز جو میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں گرمی سردی کا جو مریض ہے یہ ذرا تھوڑا سا فرق کر کے آپ لوگ کے سامنے رکھتے تھے ہوں کوشش کریے یہ میری یہ بات ہے زیادہ لوگوں تک بنچائیے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو تین کل رہے ہیں یونین کے تین شیڈ ہیں اگر تو آپ سرسوں کے تیل کے رنگ رنگ آتا ہے پشاب خواتینوں حضرات بچوں بڑوں سب کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو سرسوں کے تیل کے رنگ کا پشاب آتا ہے تو پھر ذہن میں رکھ لیجئے آپ کو گرمی ہے اگر آپ کو سرسوں کے پھولوں کا رنگ یا پکتہ آم کا رنگ یا خربوزے کا رنگ کا پشاب آتا ہے تو پھر آپ تین درستہ ہیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے پھر اعتدال پسندی سے کام لے پھر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے آپ تین درستہ ہیں اگر آپ کو وائٹ یورین آتا ہے ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح آتا ہے سبو ہلکا پیلا اور پھر اس کے بعد کرنے سے اگر آپ کو بلکل وائٹ شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ اگر آپ کو یورین آتا ہے تو پھر آپ کے وجود میں گرمی سردی اور خوشکی ہے ذہن میں رکھ لیجئے اس صورتحال میں جب وائٹ نس آ جائے تو پھر پکھانا کھل کے نہیں آتا تو پیارے بھائیو جو حکمہ حضرات یا جو عام جگار لگانے والے بندے آپ کو ٹراتے ہیں کھربوزے کا رنگ اگر آپ پشاب ہے وہ کہتے گرمی ہے تو جھوٹ بول رہا ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے اور عمومی طور پہ جب بھی ہم حکمہ کے پاس جاتے ہیں عام روٹین میں تو ہمیں کہا جاتا ہے جناب آپ کے جگر اور جناب گرمی ہے پیارے بھائیو آپ گرمی کم لوگوں میں ہے میں متربع کرتا ہوں یہ تین فگر بتا رہا ہے ہر بندہ اپنا یورین چیک کر سکتا ہے لیکن یہ گرمی سردی کا لیول ہے اس کے علاوہ بیماریاں اس میں نہیں بھون سکتا اگر یورین جل کے آتا ہے سرسوں کے تیل کے رنگ کا آتا ہے تو پھر گرمی ہے اگر خربوزے رنگ کا ہے یا وائٹ رنگ ہے پھر گرمی نہیں ہے اگر وائٹ آ رہا ہے ترانسپیرٹ آ رہا ہے پھر سردی ہے اور سردی کے ساتھ خوشکی بھی ہو سکتی ہے کوشش کریے اپنے یورین کو ایک طرح مرتبہ دیکھ لیا کریں یہ آپ کے اپنے وجود کی وقت دوستی کی بات ہے خورم کہتے میری جسم پر تھرہ تھرہ پھڑ بان جاتے ہیں اچھا 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 خوجلی کرنے سے جسم اوپر جاتا ہے پیارے بھائی میرا آپ کو مشورہ ہے کہ سرسوں کے تیل کی مالش کریے اور تمام کھانے شربے والے استعمال کریے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بہتر ہو جائیں گے اب سردی ہے یا گرمی ہے یہ تو مسنجر پہ بتائیں گے مجھے کہ آپ کی یورین کا رنگ کون سا ہے پھر میں آپ کو ڈکلیر کر دوں گا اور خورم کو مشورہ بیٹے دوں گا تیل کی مالش کریے اور شربے والے کھانے استعمال کریے امید سکریہ آج کا موضوع کافی ہو گیا پہلا دن تا پیشن کافی بار بیٹے شکل دکھانے تھی اور آپ لوگ کو ملنا تمیرس پیغام کو زیادہ شیئر کریے لائک کریے اور اگر آپ کو کوئی بھی معلومات چاہئیے حکیم ابو عبداللہ 786 یوٹیوب پہ جائیے انشاءال آپ کو اچھی معلومت پروائیڈ کر دی جائے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ